آپ میرے ساتھ جو ہے ہمارے جناب محمد سلیم صاحب ہیں یہ جو ہے اندلوائی میں جو خبرستان کا ایشو چل رہا ہے اس خبرستان کمیٹی کے آپ صدر ہیں اندلوائی کا مسئلہ یہ ہے کہ اندلوائی جو ویلیج ہے یہ بانسوڑا اندلوائی جو ویلیج یہ جو ٹول گیٹ ہے نظامباد کا ٹول گیٹ سے بلکل رائٹ سیٹ میں آتا نظامباد ڈسٹرک میں آتا ایکچولی اس کا ایشو یہ ہے کہ دو ہزار چار میں دو مسجد کی کمیٹی مسجد محمدیہ اور جامع مسجد کی کمیٹی کے دو افراد محمد دو افراد کا نام کیا ہو محمد رفیق محمد رفیق رحیم شیخ رحیم محمد نصیر شیخ رحیم محمد نصیر صاحب نے دو جنے مل کر وہ زمین خریدے تھے جس میں تقریباً تیس مسلم میتوں کی تدفین ہوئی دو ہزار ساتھ میں کوئی شرپسان آناصر اس زمین کو اپنی زمین بلکے کلیم کرے کمیٹی کی طرف سے نظامباد سیشن کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالے اور ان کے خلاف میں اسٹے لے کر آئے ایڈمنیسٹریشن کے خلاف میں بھی وہ شرپسان آناصر کے خلاف میں بھی لیکن وہ مسئلہ وقفے وقفے سے اٹھتے رہا دو ہزار نو میں دو ہزار سترہ میں یہاں تک یہ ظلم ہوا کہ کمیٹی کے پورے تقریباً بیس لوگوں کے اوپر یہ سی ایسٹی ایکٹ کے تحت بھی لوگوں پر کیسز بک کرے پچھلے دو ہزار چار سے یہ مسئلہ چل رہا اب جیسا یہ الیکشن خریب آ رہا ہے اور بی جے پی اپنے خدم جمع رہی ہے تو کچھ شرپسان آناصر پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے دسرے کے موقع پر وہاں پر لاکے کوئی ایک فرخے ایک مذہبی جھنڈے کچھ لگائے تھے بعد میں وہ لوگ خود جھنڈوں کو نکال لیے نکال کے یہ اب ایک گاؤں میں ایک لہر ایک نفرت کی لہر پھیلا رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے سب سے پہلے ہمارے ورگ بورٹ چیئرمن جناب مسیو اللہ صاحب سے کہ خبرستان کی ریجسٹرڈ زمین ہے اس کی حفاظت کرنا ورگ بورٹ کی ذمہ جاری ہے دوسری چیز وہاں کے مخامی امیلے باجی گوردن رڈی صاحب ہیں جو تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے چیئرمن بھی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں سگولر آدمی ہیں میرے والد کے ساتھ بھی لاسٹ امیلے تھے وہ تو میں ان کو شخصی طور پر جانتا ہوں لیکن پتا نہیں کہ ان کی طرف سے کچھ ایسے خبر آ رہے ہیں کہ میں خود سن کے شاکھ ہو گیا کہ باجی گوردن رڈی صاحب مسلمانوں کو بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی زمین تم لے لو آدھی زمین جو ہے ان کو دے دو تاکہ وہ لوگ مندر بنا سکے تو خبرستان کی زمین کسی کے باپ کی زمین نہیں ہوتی وہ وق پراپٹی ہے تاہیات تک وہ وق پراپٹی ہے اس کے اوپر سوائے مسلم میت کی تطفین کے کوئی دوسری مذہبی ادارہ نہیں بن سکتا آپ جو ہے کیسی آر کے خریبی آدمی ہیں اگر آپ کو ان سے ہمدردی ہے تو آپ ان کو کہیں دوسری جگہ زمین دلائیے تاکہ وہ مندر بنے اور ان کی عبادتگاہ بنے ہم نہیں چاہتے کہ کہیں بھی آج کی تاریخ تک بھی مسلمانوں میں اور شیڈیول ٹرائب شیڈیول کاسٹ لوگوں میں کہیں بھی جھگڑا نہیں ہوا لیکن یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کی ایک چال ہے کہ یہ مسلمانوں سے لڑا کے یہ ایس سی ایس ٹیس کو ہمارے ساتھ میں لینے کی ایک چال ہے اس چال کو ناکامیاب کرنا شہر نظامباد کے کمیشنر آف پولیس کی ذمہ داری ہے یہاں کے کلیکٹر کی ذمہ داری ہے یہاں کے ایمیلے کی ذمہ داری ہے یہاں کے منسٹر کی ذمہ داری ہے محمود علی ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے کیٹی آر کی ذمہ داری ہے آپ تو ہماری جائزاتوں کو کوئی دے رہے نہیں یہ ہم خریدے سے جائزہ تھے یہ تو اس کی تحفظ ہم خود کر لے رہے ہیں تو دو دن سے وہاں پر مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے سرنڈرڈ نیکس لائٹ ہے جس کا سابقہ کمیونیس بیک گراؤنڈ ہے وہ شخص جو ہے آکے ایک بیان دے رہا کہ میں مسلمانوں کے گھروں میں گھسکے ماروں گا سرپنچہوں نے وہاں کا کیا نام ہے اس کا موہن نائک نامی ایک شخص ہے تو آپ بتائیے اگر یہ بیان اگر کوئی ایک مسلمان دیتا تو اب تک اس کا لگ جا کے انکاؤنڈر کر دے تھے لیکن ابھی تک بھی ابھی دس منٹ پہلے بھی میری خبر ملی تو یہ پتا چلا کہ اس موہن نائک کی گرفتاری نہیں ہوئی اور ایک ایک آڈیو میں سے پھر رہا ایک پورے نظامباد میں فائر ہوا تو ابھی تک جو ہے یہ ابھی تک بھی جو ہے ایک آڈیو میں سے پھر رہا بعض آفتہ دھمکی دے رہی کہ تم اگر وہ زمین نہیں دیں گے تو ہم تم کو دیکھ لیں گے بلکہ تیلنگانہ جو ہے تیلنگانہ جو ہے یہاں پر ایک خانون چلتا ہے ڈاکٹر بھیم راو انبیت کر لکھے سو خانون کے تحت ہندو مسلمان سی کی صحیح سب آتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو شرپسناناسی رہے جو گھروں میں گھس کے مارنے کی جو دھمکی دیئے ہیں فور ہی ان کو گرفتار کر کے پی ڈی ایکٹ ڈال کے دو سال کے لیے اندر ڈال دو تاکہ پھر پورا الیکشن پورا نظامبہ ڈسٹرک آپ کو بلکل پیسپل اور فیوریبل رہیں گا اگر اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی آج ہم آئیں پولیس کی بات سن کے واپس جا رہیں ہم کل آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے ہم کوئی تابع نہیں رہیں گے مجبور نہیں رہیں گے ہم ہم ڈیریکلی اس کے گھر تک بھی جانے کی ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن خانون خانون کی رکھوالی خانون کرتا ہے میں یہاں کی خبرستان کی جو کمیٹی کے صدر ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پورا ڈیٹیل بولیے یہ دو دن میں کیا ہوا چاہیں پورا ڈیٹیل بولیے ہلو اسلام علیکم میں اندلوئی اندلوئی کے خبرستان کا کمیٹی کا صدر بات کر رہوں ہمارے کو بہت دو سال سے صدار رہے ہیں اٹھرہ سٹی کیساں کم کرے تیر آدمی کے اوپر اور یہ جو لنباڑے بولتا ہے نا یسٹیس یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں ہم کو اور دسرا کے موقع پر جھنڈے لگا دیئے تو ہم ایک مہینے تک انتظار کریں ایمیلے ساپ تو بھی کوئی تو بھی یعنی تو ٹی آرے سپاٹی کے کیسی آر صاحب یا کوئی بھی ہو ہمیں مدد کرتے ہوں گے بولکے ہم انتظار کریں ہم آفیچوں کو پولی سٹیشنوں کو پھر پھر کے چپلان گھجگے تک بھی اور جھنڈے نکال لے کے بھی اور اوپر سے ہم لوگوں کو راستہ روکو کم سے کم ایک آٹھ گھنٹے راستہ روکو کر کے ہم لوگوں کو درہ دھمکا رہے ہم لوکل میں رہتے ہیں لولر میں رہتے ہم لوگوں کے گھران مکانہ کم رہتے مسلمانہ کم رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو درہ دھمکا کے تو اتماع کو چربی آگئی تو زیادہ تو توجہ بھوت اوڑ رہا تلگو میں بولو نے کیا بولا ایک بھاگا بھاگا اگر تو ناو رہا نیدی تولو دیستام نیکو بھاگا شروی اچھن دی ملی نبو بھاگا اگر تو ناو نبو مینانا مالا میرے جا شروع دن تا میروں اصل ایمن کنٹر روگانی میملانی چھوستام چیستام بلکے دھمکیاں دے رہے وہ آڈیو میسیج کس کا ہے وہ ایک مہن نائک بلکے ہے اور ایک امبر سنگ بلکے ہے یہ لوگ ہم لوگوں کو فونہ کر کے ٹارچر کر رہے اور بہت خوش یہ کر رہے سب خیل کے انشاءاللہ پولیس والے ایکشن لیتے ایک سے رہو گیا ان لوگ کے ہم اللہ سے درنے والے ہیں یہ کوئی دھیمکیوں سے ہم درنے والے نہیں ہیں ہم کسی سے درنے والے نہیں ہیں ہم ہوں گے کم تعداد مریں گے اکیلے لیکن پھر لے کے بھی مریں گے ہم در کے بھی رہنے والوں میں سے نہیں ہیں اللہ بہت بڑے مالی کہ ہم درنے والوں میں سے نہیں ہیں